اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے میں کیسے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو کا افضل امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ٹاپک بسکس کریں گے کہ افضل طلبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بکس نہیں ملی ہم نے پیپرو کی تیاری نہیں کی ہم امتحانات کس طرح دے یعنی کہ آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ امتحانات کی تیاری نہیں کرتے پھر بھی آپ پیپرو کے اندر کس طرح پاس ہو سکتے ہیں کس طرح آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کا دینا ہے چینل اپس سٹرائیب کا دینا ہے تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساب سے پہلے میں نے اس ٹاپک پہ آر ایڈی ویڈیو بنایا کہ امتحانات کی تیاری کس طرح کرنی ہے اگر آپ انتحانات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے تو اس ٹاپک پہ میری آر ایڈیو موجود ہے جس کا لینک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا بہرحال اپنے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں کافزادہ طلبہ کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ اپنی سٹیٹی جو ہے وہ نہیں کر سکتے کمپلیٹ نہیں کر سکتے تیاری نہیں کر سکتے اور اکثر ایسا طلبہ ہوتا ہے جو کوئی یونیورسٹی کی طرف سے کتابیں نہیں ملتی بی اے بی قوم کے اکثر طلبہ ہیں ان کو جنیورسٹی کی طرف سے کتابیں نہیں بھیجی گئے اور باقی جو بڑی کلافز ہیں اس میں بی ایس بی ایڈ 1.5 یار 2.5 یار اور اس کے علاوہ اے ڈی ای اور ماسٹر ان تمام طلبہ کوئی یونیورسٹی کتابیں بھیجتی رہی ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ آن لائن یونیورسٹی کے ویب سائٹ کیوں پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں تو یہ بچے اپنی تیاری مکمل نہیں کر سکتے تو یہ اکثر طلبہ ایسے ہوتا ہے جو کہ پیپر دیتی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے تو آج کی سوڈیو گندر میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا اس ٹرک کو پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ بغیر تیاری کی پیپر دے سکیں گے پیپر میں ناک پاس ہو سکیں گے آپ کے انشاءاللہ اچھے سے اچھے نمبر آئیں گے وہ ٹرک یہ ہے کہ آپ نے پیپر کو رائٹ کرنا ہے صرف رائٹ کرنا ہے صرف لکھنا ہے آپ نے اکثر طلبہ آپ نے جو کیسٹن ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسٹن نہیں آتا تو وہ اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور سارا پیپر وہ مکمل طور پر سکپ کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا جو ابھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر آپ کو کسی پیپر میں آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے تو آپ نے اس پیپر کو لکھنا ہے ابھی لکھنے کے والے سے تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں ایک کوئیسٹن ہوتا ہے اگر آپ کو وہ کوئیسٹن بالکل نہیں آتا تو اس کے بارے میں زیرو چیز بھی آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے کوئیسٹن کا جو آنسر لکھنا ہے اس کے اندر آپ نے پہلی جو دو سے تین لائن ہے اس میں کوئیسٹن کو ری رائٹ کر دینا ہے یعنی کوئیسٹن کے جو الفاظ ہیں وہ آگے پیچھے کر کے لکھ دینا ہے پتہ یہ چلے کہ کوئیسٹن سٹارٹ کیا گیا ہے کوئیسٹن سے ریلیٹ کچھ بھی نہیں آتا تو آپ نے خالی نہیں چھوڑنا اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ نے لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد جو اینڈ والے حصہ ہوگا یعنی کہ آخری والی جو لائنز ہوں گی اس کے اوپر بھی آپ نے کوئیسٹن کو ری رائٹ کر دینا ہے کوئیسٹن کی جو الفاظ ہیں وہ آپ نے آگے پیچھے کر کے لکھ دینا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ علامہ اکبار اوپن جنورسٹی کے جو تیچرز ہوتے ہیں وہ کوئیسٹن کو مکمل طور پر ریڈ نہیں کر دے وہ پہلی دو لائنز دیکھتے ہیں آخری لائنز دیکھتے ہیں اور آپ کے نمبر لگا دیا جاتے ہیں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے اس سے ٹرک کو میں نے پرسنلی اس پیو پر عمل کیا ہے اور اس سے انشاءاللہ میرے اچھے نمبر آئے ہوئے تھے اور کاس زیدہ ایسے طلبہ بھی ہے جو کہ اس ٹرک کو پر بڑے عرصے سے عمل کر رہے ہیں اور وہ علامہ اکبار اوپن جنورسٹی کے امتحانات میں پاس ہو رہے ہیں تو یہ ٹرک آپ نے اس وقت بھی یوز کرنی ہے اب آپ کو کوئیسٹن بلکل نہ آتا ہو پیپر بلکل نہ آتا ہو تو اس وقت آپ نے یہ ٹرک اپلائی کرنی ہے اپلائی کرنے کے بعد انشاءاللہ اگر آپ پیپر آپ کو بلکل بھی نہیں آتا ہوگا تو آپ کم از کم اس پیپر کے اندر پاسنگ نمبر حاصل کر لیں گے اور آپ نے یہی کام کرنا ہے پیپر کو خالی بلکل بھی نہیں چھوڑنا اسی طرح باقی جو سوال ہوں گے اس کو بھی آپ نے اسی طرح جتنا آپ لکھ سکتے ہیں اتنا آپ نے لکھنا ہے کمرے میں آپ نے اپنے اینڈ تک بیٹھ رہنا ہے مکمل طور پر پیپر کو حل کر کے آنا ہے پھر انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے اگر کوئسٹن آپ چھوڑ دیں گے پیپر چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو فیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی مزید سوال ہے تو نیچے کمنٹ مجھ سے پوچھ لیجی کا انشاءاللہ اس کمنٹ کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو میسج دے دیا جائے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک کر دینا چانل پر دفعہ چانل پر سبسکرائب کر دینا آج اس ویڈیو کو یہی پر اینٹ کرتے ہیں مجھے دیجی کا اجازت اللہ حافظ